اسٹیٹی ویٹھل جنابی صدر امبیاء سبھائی مجھا مانایتا بزرگو دوستو سامو ایٹھل مجھا نہایتی مانایتا بزرگ دوستو مکالے جو انوانا ہے سندھی تصوف این سچل سائن مکوشش کاندوست مختصر ٹائم ہے میں جو تتو پیش کہیا تصوف جو لفظ اسلامی دورکھاں پو اٹکل پینچ صدی حجریہ جے شروعات میں رائے جو تھے ہو جنہیں کن مسلمان نیک مانن ہیں زاہدن عیسائی تارکن کھا متاثر تھی کرے انہیں خدر صوف جو لباس پائن شروع کئے ہو پر انہیں میں ہی ہیں جو کو فکر فلسفو اہکہ قسم جی روش شامل آئے وہاں شروعات کھائیں وٹھی ہر مذہب جو روح یا نچوڑ رہے ہو آئے یہ کھنی چاہے جہے تو ہر مذہب میں تصوف موجود آئے پر تصوف میں کو بھی مذہب نہ آئے ایڈی طرح تصوف جو نچوڑ روح وری وحدت الوجود جو فلسفو آئے جہیں نہ صرف سندو بلکہ برسگیہ ایشیا ویند مشرق بستاج عدب تاریخ سماج اے تہذیبت گہرہ اثر چھڑی آئے موہ تے سندی تصوف جو اسطلاح استعمال کہہ ہوا ہے یعنی تصوف جو اوہ فکر فلسفو آئے روحیو جہیں جی موجود سندھ آئے جہ میں سندو جے مٹی ہے جی خوشبو آئے سندو ندی ہے جہ میں مٹی ہے جی خوشبو آئے سندو ندی ہے جی مستان آوار چھولیوں شامل آئے سندو جو اوہ تصوف جہ میں سندی سماج جی فطری رواداری صحب مذہبی کٹر پنے آئے فرقے والد خلاف سوچ اے ذات پات رنگ نسول وارے طبقاتی نندہ وڈائی خلاف للکار شامل آئے نہ صرف ایتروں پر انہیں جو عملی مظاہروں پر سندھ اندر ہر دور میں کئے ہوئے ہوا ہے انہیں یہ کرے سندی تصوف دنیا جی بن خطن خاص کرے ایشیا اے مشرق وشتہ میں رائے جو ہانوں کے تصوف کھاں بنہ مختلف انہوں کو انقلابی باغی آئے سندی تصوف ایڑے عظیم عادرش عیدہ پہ پہنچنل آئے سدن جو سفر کہہوا ہے انہ میں نہ صرف اینا دھردی تیر آئے جو مختلف مذہبن جا عالمی اصول شامل آئے ہیں بلکہ انہ میں سندھ جی تحزیب و تمندن سقافت جو گہر و اثر شامل آئے ماں بچا بچا میں نگے مختصر کندو جاتو وہ سندھ ہی آئے جہیں ہر دور میں جتے مذہب جی غلط تشریع قلاب ذہنی توڑے عملی مظاہر ہو کہو سندھ جی دانشور صوفین خود تصوف خلاف کہلے تشریع تصوف بنیادی پیغام خلاف سادشن کے پنھ وقتہ اور واقعوں کہوائے سندھ جی سانجاوند عظیم صوفی شہرین جیتے مذہبی مبلغن ریاستی طاقتوں جی سندھ جی عوام دوستہ فکر تصوف خلاف تھے اندھر اٹھ جوڑ انہ جی نتیجے میں سندھی سماج ایک اتحاد کے ٹرون خلاف پہریں مورچے تو رکم کہو تا اتھ خود ہتھ ٹھوکن صوفین اے شیخن مشایخن پاراں تصوف جی عالمی وحدتہ تا ہکڑائی اے رواداری وارے وجودی واتتہ آن عوام کے ہٹین وارے انہ سادشن کے بے نکاب کہوائے سندھ دھرتی ویدن جی وارسہ ہے جن جو فکری بنائی طورتے وحدتالوجود جو فکر آئے جو کو مہیدین ابن عربی خان اٹکل ستہ ہزار سال اگو انہ میں چیوائے تا اشور اے کائنات اصلہ میں ہکوائن اے پو ویدن جی تفسیر اپن شدن اے ویدان تکھے جنم لینو ایڈی طرح مین صدی ہے جی تا ہی تصوف ہمیں حسن بسری ہے جی امیری اے ششد خلاف تنکید رابیہ بسری ہے جی اشکلائی گھان سوا انہ جو کوب سیاسی یا سماجی شعور یا عملی مظاہروں نظر نہ تھو جی ایڈے صورت علمی تصوف اندر ایک وردو چھال آئے ہو اوہ ہیوٹرین صدی ہے جی میں بایعزید بستامین جڑے برق صوفی جو نکری نروار تھے ہیں جہیں تصفہ میں انہیں یہ ماتھارا دور میں چاہیو تا سبحانی معاظم شانی بستامین جو اڑو اعلان مذہبی مبلغن ریاستی درین کے حیران کندر ہوئے ہو خاص گال تا بایعزید جی انہیں رندی ہیں مستی ہے جوارے انہیں رندی ہیں مستی ہے جی پوچھا سندو دھردی جو ہی اثر ہوئے ہو چاکانتا سندو جے ہکر نو مسلم ابو علی سندی ہے یہ وحدتوارو فکر بایعزید بستامی دا منتقل کری ہوئے ہو بایعزید بستامی جو گستاد ہوئے ہو بایعزید بستامی تصفہ میں رندن مستن کلندرن ملامتن جو پہروں اگوان بنی ہو پوئے بایعزید بستامی جو انہیں اثر ہیں فکر جی انتہا منصور حلاج جی صورت میں آشکار تھی جی انہا لکھے ہو ناروں ہنی تصفہ میں انقلاب برپا کر چھڑی ہو تصفہ جی وحدتواری منصوری دھارا عوام دوست ہوئی جہاں عوام کے ایک وحدت میں آنے رہی ہوئی تیری صدی سے ہمیں جنہیں تصفہ میں طریقہ تجا سلسلہ شروع تھیا ترے انہاں طریقہ جی وڈن صوفی بزرگن ساں عوام جی گھنی عقیدت مندی رسی وقت جی حاکمن انہاں بزرگن ساں ویجھا تعلقاتا رکھیا انہاں مانکن بزرگن کے شیخ المشائق جا لکب سرکاری عوضہ رہی دربار ساں صدی یا آنے صدی طرح منسلک بنائے کہ ان عوام کھاں دور کرے چھڑی ہو ایڈن بزرگن میں سب جا سرب شریک نہ رہیا البتہ ہندوستان پنجاب میں سہروردی نقشبہ دین سلسلن جا اکثر صوفی حاکمن بادشان ساں ویجھا رہیا جنہیں تا چشتی قادری سلسلے جا اکثر بزرگ انہاں حاکمن کھاں بیزاری دکھاری انہیں ماں گھناتا حکومتی ہیں سیاسی جبر تشد جو نشانوں بھی بنیا پر انہیں معاملے میں سندو جی صورتحال مختلف انرالی رہی آئے جیہ مو پہنے آرز کے عوضہ سندو اوا دھرتی آئے جیہ ہر دور میں مذہبت اور تصوفہ جی غلط تشریعے کے روکیوں بھی آئے سندو جا صوفی بلی کہڑے بھی سلسلے یا طریقے جا ہو جن انہیں کڑھیں بھی پانچے اکیدے یا سلسلے کے عوام یا وطن کھاں متھاں ہونا ہے کہو جنہیں پر سندو جے کو نکھیو وقت آئے واہے تو انہیں وطن پرستی عوام دوستی جو مظاہر ہوکے واہے سندو جی تاریخ میں اڑا کئی مثالہ موجودہ ہیں جو سندو جی قومی اتحاد ہیں بکا جی جنگ میں ورندر صوفین پانچے مقصود صوفی طریق یا خانقائی تکھیں وطن دوستی ہے جا عوامی اتحاد علاقہ کا کسوٹی ناہیں بنائے ہو یہ ہوئی سبب آئے جو سندو جا صوفی ہکہی صوفی طریق جا مرید ہندے بھی عملی طورت حکب اکھاں متزاد رہا ہے قاضی قادم مہدوی جون پر یہ جو مرید سوروردی طریقے جو صوفی ہوئے پرسندس کردارت آنگری کھجنتیوں پرسندسی دور میں پرسندسی دور میں انہیں ہی سلسلے جو سوروردی مقدوم بلال دھارن جے خلاف وطن دا جان قربان کرے تو انہیں جو بھی طریقوں ساگیو آئے انہیں جو طریقوں بھی ساگیو آئے وہ بھی سوروردی آئے مقدوم بلاول بھی سوروردی آئے پر انہیں جو میں کردار میں فرق آئے ورید سو انہیں ساگے قاضی قادران جو مرشد بھائی میاں آدم شاہ کا لوڑو جو کوبین سلسلن گھاں مہدی جو جون پر جو مرید ہو وہ مبتن جلائے وڑن دے ملتان میں شہید تھی ہو صوفیت شاہ کریم بلڑی وارے جو گادی نشین محمد واسفی ہو اے طریقہ جو سلسلے میں قادری ہو انہیں پہنجے ہی ہم طریقہ قادری سلسلے جو بھدرگ شاہ انایت جھوکا وارے جو قتل جی سادس میں شامل رہے ہو اے نہ صرف اوپران سانگڑو انہ ساگے سوروردی بھدرگ اے وطن دوستش آدم شاہ کلڑو جو پوٹرو یار مند کلڑو اے کو بیور نقش بندی صوفی حاجی فقیر اللہ علوی پھر شاہ انایت جی شہادت میں مغل حاکمن سان شامل رہا یعنی سندو جے قادری بھدرگ ہے شاہ انایت شہید جی خلاف سندو جوں بس سوروردی گادیوں اے کو نقش بندی بھدرگ تہہ کو خود قادری گادی شاہ کریم گادی شامل ہوئی خودہ مامن زمان لباری وارو جو کو نقش بندی صوفی ہوئی ہو اے پہنچے طریقے میں حاجی فقیر اللہ علوی جے برد سے ہندن کھے بھی مرید کند ہوئی ہو نقش بندی ہوئی ہو مرید ہندن کھے بھی کند ہو پر انہ جو پہنچوں مرید عبد الرحیم گروڑی انہ ہندن جے مڑیت حمل ہوگئی ہو ہکڑی طریقے جا مرشد ہندن کھے مرید ہو کرے انہ جو مرید ہندن جے مڑیت حمل ہو کرے مرید ہوئی ہو مغدو مہین ٹھٹوی جو نقش بندی صوفی ہوئی ہو پر بھردت الوجود جو قائل ہوئی ہو عبد الرحیم گروڑی شالتی فر جو دوست ہوئی ہو اے راگ جو عاشق ہوئی ہو راگ جو حوالے ساں سندجہ صوفی چشتی آئے ہیں شاکرنڈا چشتی واحد طریقہ جہ میں راگ جائز آئے اے جنہے کادری سہروردی نقش بندی میں راگ صدی طرح جائز نہ آئے سند میں چشتی طریقہ اترو واضح مشہور نہ تھے ہو پر پو بھی سندجہ سب ہی صوفی بھلے کادری ہو جن نقش بندی ہو جن شاکرنڈا موین 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 نقش بندیا راگ جو عاشقہ اے وفات ابھی بھٹائی جو راگ میں تو کرے ہو جی اے بھٹائی سچل سائن بے دل سب کادری ہیں پر راگ جا عاشقن بھلکہ موسیقہ آ رہے جن انہیں راگ جا ادارہ قائم کیا ہے ایو فرق ہے سندجہ صوفی ہے جو عبیر جی حوالے ساں ظاہر آئے تا یہ سبہی صوفی جو کہ تصوف مختلف طریقہ میں وڈا دائی ہویا انہیں جو تصوف ہی کجڑونا ہے انہیں کرے سندجہ دانشور صوفی نے سندجہ میں ہے کہ ایڑی انقلابی روشن خیال عوامی تصوفہ کے پھیلائے ہو اے ان جو بچا کہو جو سندھی عوام ساماج جو ایک اتحاد بکا جو زامن آئے اے وہ سندھی تصوفہ آئے جہیں جے فکر جو پانوں سندجہ تحزیبت سکاوت سانجھو لائن جو سندجہ قومی مذہب بنجی بھی ہوا ہے جہیں جے فکر ہے سندجہ سمرو عوام بغیر کے مذہبی مطبیت فرقی واریت نسل خاندان جنہیں دہوڑائی جے سکھا امونہ حکڑا سانگ گزران چاہے تو مہتازو ملتان جو اس اتے مابودھی آئے وہاں مسلم تصوفہ جو اسطلح تصوفہ ہندو مسلم تھیں تو ہی نائے جہ کریں عامل سلیم صاحب اٹھے ہوئے ہیں اگر شاہ حسین صوفی ہے تو مادھولال کون ہے اگر سرمد صوفی ہے تو ابھی چند کون ہے وہ بھی صوفی ہے جہ کرنے شاہ لطیب صوفی ہے مدن کہہ رہا جہ کرنے سچل سائن صوفی ہے تنیمانو فقیر کہہ رہا جہ کرنے بے دل صوفی ہے تکرم چند کہہ رہا جہ کرنے بے قصد صوفی ہے تکنیو کہہ رہا یہ اساں جو سندجہ تصوفہ اساں جہاں صوفی ہندو مسلم جہے فرق میں پاتھل نہ ہیں وہ سندجہ امام جہاں نمائے دائیں سندجہ امامی مذہبہ آسان صوفی زمان سندجہ امامی اساں جہاں قومی مذہبہ آئے اساں جہاں سندجہ درگاہوں تے ہندو دفن تے لائے اساں سچل سائن کے صرف صوفی شاعر چیئے کرے بھی تھا رہا مامت اللہ کی طرح صوفی نے ذکر کرے جہاں مختلف ہویا صرف جہاں سچل سائن کے صوفی چند آزی تک آل پوری رتھی نہیں اساں جہاں واضح کرنوں پندو تا سچل سائن کیڑوں سوپی آ اے صوفی جہاں کیڑے بلاکہ میں شامل آئے وہ خان کا ہی سوفی آئے یا عملی انقلابی سوفی آئے تب سچل سائن جہاں جہاں کلام پڑھوں تھا تہو اساں کے وحدت الوجودی جہ انقلابی کردار ہیں جو تسدسل نظر چیت ہو با عزید بستامی منصور سرمد بلاول اتار شمس تبریز سچل سائن انہن جو انہن جو تسدسل آئے برہتو تے بادل آندو انہ الحق جو حقل سنائے سچو آہیں صرف سبحانی ظاہر جو توں ناو میں آئے اچھا وحدت الوجودی کھا آگے تے حلی ہی تا وحدت الوجودی آئے انہ کھا آگے تے حلی ہی انقلابین حوالے سائے ہندو مومن میں بھی ہو جو کہا سو نتو فاسے سچو سارو سچتھیو منجھاں کسرت کل الف مو آدم تھیو کرے ہنگامو حل ہندو مومن حق تھیو بھول نبے کہیں بھول تھی جو گلا بھی گل مرمارنی منصور جان انہیں کھاں پہ جنے خود مذہب جی غلط تشریف تھی تی تب سچل کازن مفتن ملنج خلاب بھی چبے تھو نہ کوئی دوزک نہ کوئی بیشت نہ کوئی ہور کسور نہ کوئی دوزک نہ کوئی بیشت نہ کوئی ہور کسور من اصادہ نہیں منے دا ملیان دا مذکور ایڈیٹر ہے جنہیں شیعے سنی جی گال تھے تھی انہیں جے تفریق کھے بھی سچل سائن چلنج کرے تو نام شیعہ نام سنی نام دوہ سواب نام قاضی نام مولان نام شور شراب اصل گال جی کہ ہی ارچے تھی تجسند میں انہیں یہ تصوفہ جے خلاف بھی انقلابی جدوجد تھی آئے تھی رہی آئے جے کا خود سوکال سوشن جنالے میں اسان جے ریاستی حکمن اسان جے مذہبی مبلغن شروع پریشر گروپ ٹھائندہ رہے آئے ہیں انہیں میں اسان جا مقدوم پیر میر بزرگ شیخ مشایخ خان کا ہی تصوفہ جو کو شیخ مشایخ کی جو جو کو دعویٰ کرنا ہے اسان جا بزرگ شیخی مشایخ کا نفرت کن تھا سچل سائیں چاوے تو بزرگ شیخ مشایخ یارو نا مقدوم تھے یوں سے نا قاضی نا مولا نا مولم پیر پڑھے یا مذہب ملک میں مانو مجھایا شیخی پیریا بزرگیا بہت بلایا اسان جے انہیں انقلابی سوف جے گادی جا مانو انہیں مشایخ کانسل اٹھائے رہے ہیں جگہ انہیں خود فکر خلاف آئے بے دل سائیں بھی چاہے انہیں شکر تھی جو لطھا آسان تا شیخی دا حل شل بلا تا انہیں شیخیہ میں مشایخیہ میں وڈائی بھی آئے انہیں ایک چال آئے جگہ تصوف انہ وحدت الوجودی فکر مانو انہوں کے ہٹائے تھی جے کہ ہکڑا تھے ہیں ہکڑے خالق جو مخلوق خلاف انہیں تصوف خلاف جو سندھ جو پانچوں مذہبی نبل کے قومی جو آئے مذہب امون میں کافی مثالہ دینا ہیں سچل سائیں جا جو میں خودشنہ سی جو حوالے سان اے جہا کم کری جی جو اچھل اللہ آپ بن جے جا جو درجہ پندی سان وڈگلاسی فکیشن آئے مانون کے برہن جی ذات پات میں مذہب میں امیری غریبے میں انہیں جے خلاف سچل سائیں جا شہر شامل اندر بھنی دوئی تاں کلپ ہوئے دور کر درجات کے تاں سچل سائیں شاہ لطیف سندھ جا آسان جا جے کہ یہ انقلابی صوفی ہیں انہیں پہنچے سندھ جو تصوف پیش کہے ہوئے تاں دنیا میں مجھوں ایمین پنجابا میں مجھوں کے تصوف مختلف دردت ہو جے جو اوہاں کی ممثال لینوں آسان کے گھر جے تاں سین آسان وٹے اکڑی ایا گال بکندو علام اگر ٹائم ملیو آئے تاں آسان جا کافی سو کال دانشور ایو چاہی رہے ہیں تاں تصوف مدی خارج جے کوئے فکر رہے ہیں انہیں کہ واضح کرو پندو تو کہڑو تصوف مدی خارج آئے بھٹائی وارو مدی خارج آئے تصوف سچلہ وارو مدی خارج آئے کیڑو تصوف مدی خارج انہیں کہ تصوف سمجھن گھر جے بھٹائی لکیر نہیں چھلی آئے تاں سوفی لا کوفی یا کوفی آیا یا سوفی آ جیکنے مانو سوفی نہ آئے تاں پھو کنے کوفی چھڑو پون دو ایسا بھٹائی اصان لائے اتھارٹی آئے حق موجود